موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں بشا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز کل ادم ٹی ٹی پی اور دائش کی بڑھتی دہشتگردی عالمی امن کے لیے خطرہ ہے نگرام وزیراعظم کا کہنا ہے کہ موجودہ اغوان حکومت کے ساتھ بعض معاملات پر تابون کی فضا موجود ہیں مستحکم اور جمہوری پاکستان ہماری ترجیح ہے پاک اغوان کشیدگی کے خاتمے میں بڑی پیش رفت اغوان حکومت کی پاکستان پر حملہ کرنے والوں کے خلاف کاروائی کی یقین دہانی اغوان حکومت کی تمام دہشتگرد تنظیموں کے خلاف موثر کاروائی کی یقین دہانی معلوم نہیں شیخ رشید کہاں ہے پنڈی پولیس کا بیان عدالت برہم عدالت نے رپورٹ غلط قرار دیتے ہوئے مسترد کر دی عدالت نے آر پیو کو ذاتی طور پر عدالت میں پیش ہونے کا حکم دے دیا کراچی میں کل سے سمندری ہواں اور دسمبر سے سردی کی پیش گئی مہک میں موسمیات کی چوبیس ستمبر تک موسنا دھار بارشوں کی پیش گئی ماہرین کے مطابق اکتوبر کا مہینہ کراچی میں گرم گزرے گا ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل موسیقی کیا آپ کی امیگریشن اور سٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور سٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں سٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated Canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن نگرہ وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے کہ کل ادم ٹی ٹی پی اور دائش کی بڑھتی دہشتگردی عالمی امن کے لیے خطرہ ہے اگوانستان میں استحقام نہ آیا تو عالمی امن کے لیے چالنج بن جائے گا مزید تفصیلات اس رپورٹ میں نگرہ وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے کہ کل ادم ٹی ٹی پی اور دائش کی بڑھتی دہشتگردی عالمی امن کے لیے خطرہ ہے اگوانستان میں استحقام نہ آیا تو عالمی امن کے لیے چالنج بن جائے گا تفصیلات کے مطابق نگرہ وزیراعظم انوار الحق کاکڑ نے کانسل آف فورن ریلیشنز کے سوال و جواب سیشن میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ منتقب حکومت کے آنے تک نگرہ حکومت آئینی حیثیت رکھتی ہے اور نگرہ حکومت آزادانہ اور غیر جانبدارانہ انتخابات کرانی کا منڈیٹ رکھتی ہے پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان امریکہ تعلقات کئی دہائیوں پر محیط ہے جو پھلتے پھولتے رہیں گے امریکہ اور پاکستان کے مشترکہ اقدار ہیں اور دونوں ممالک کے طوی مدتی تعلقات 76 برس پر محیط ہیں امریکہ کے ساتھ وسیع البنیات تیرپا تعلقات میں گرمجوشی دیکھنے میں آ رہی ہے یقینی بنائیں گے کہ ہماری حکومت میں تمام پاکستانیوں کی نمائندگی ہو اغوانستان سے مطالق ان کا کہنا تھا کہ موجودہ اغوان حکومت کے ساتھ بعض معاملات پر تعاون کی فیزہ موجود ہے کل ادم ٹی ٹی پی اور دائش کی برتی دہشتگردی عالمی امن کے لیے خطرہ ہے انوار الحق کاکڑ کا کہنا تھا کہ انتخابات سے مطالق الیکشن کمیشن تاریخ اور شیڈیول کا اعلان کرتا ہے اور الیکشن کمیشن کے مطابق آئندہ عام انتخابات جنوری میں ہوں گے مستحقم اور جمہوری پاکستان ہماری ترجیح ہے اغوانستان سے مطالق انہوں نے کہا کہ موجودہ اغوان حکومت کے ساتھ بعض معاملات پر تعاون کے فیزہ موجود ہے کل ادم ٹی ٹی پی اور دائش کی برتی دہشتگردی عالمی امن کے لیے خطرہ ہے انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں یومیا بنیاد پر ہمارے بہادر فوجی اور عوام دہشتگردی کا نشانہ بن رہے ہیں ہم اغوانستان میں پائیدار امن چاہتے ہیں اغوانستان میں اس تحکام نہ آیا تو ہم سایہ ملکوں سمیت عالمی امن کے لیے بھی چالنج بن جائے گا انوار الحق کاکر نے مزید کہا کہ ہمارے قومی شاعر علامہ اقبال نے اغوانستان کو ایشیا کا دل قرار دیا تھا اور کسی جسم کا دل خرابی کا شکار ہو تو اثرات پورے جسم پر پڑتے ہیں پاکستان کے نمائندہ خصوصی برائے اغوانستان آصف درانی کے دورہ کابل کے موقع پر پاک اغوان کشیدگی کے خاتمے میں بڑی پیش رفت آگئی مزید جانیں گے اس سپورٹ میں اغوان عبوری حکومت نے پاکستان پر حملہ کرنے والوں کے خلاف کاروائی کی یقین دہانی کروا دی پاکستان کے نمائندہ خصوصی برائے اغوانستان آصف درانی کے دورہ کابل کے موقع پر پاک اغوان کشیدگی کے خاتمے میں بڑی پیش رفت آگئی ذرائع کا کہنا ہے کہ آصف درانی اور اغوان وزیر خارجہ مولا عمیر متقی کے درمیان ملاقات ہوئی جس میں اغوان حکومت نے یقین دہانی کرائی کہ تمام دہشتگرد تنظیموں کے خلاف موثر کاروائی کی جائے گی ذرائع کے مطابق مولا عمیر متقی نے کہا کہ کل ادم تحریک طالبان پاکستان سمیں کسی دہشتگرد تنظیم کو پاکستان کے خلاف اغوان سرزمین استعمال کرنے نہیں دی جائے گی سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکسپر جاری بیان میں اغوان وزارت خارجہ کے نائب ترجمان حافظ زیا احمد طاقل نے کہا کہ آج ملاقات میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ مشترکہ کمیٹیاں پاکستان اور اغوانستان کے درمیان سیکیورٹی مسائل حل کرنے چاہیے سیکیورٹی اور سیاسی مسائل کی وجہ سے اہم راستے بند نہیں ہونے چاہیے اغوان وزارت خارجہ کے نائب ترجمان نے کہا کہ پڑوسی اور مسلمان ملکوں کی حیثیت سے پاکستان اور اغوانستان کو ایک دوسرے کے خلاف بیانات سے گریز کرنا چاہیے جس سے دونوں کے دمیان دوریاں پیدا ہوں خیال رہے کہ پاکستان کے نمائندہ خصوصی کا دورہ ایک ایسے موقع پر ہوا ہے جب دونوں ہمسائیہ ممالک کے دمیان کل ادم ٹی ٹی پی کے حوالے سے کشیدگی پائی جاتی ہے اور پاکستان میں دہشتگردوں کے حملے بھی ہوئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ راول پنڈی بینچ نے سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کے بھتیجے شیخ شاکر اور ملازم سمیت پانچ روز سے لاپتہ کیس میں ریجنل پولیس آفیسر راول پنڈی کو نوٹس چاری کر کے ذاتی مفصل ریپورٹ سمیت عدالت طلب کر دیا مزید احوال اس ریپورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ راول پنڈی بینچ نے سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کے بھتیجے شیخ شاکر اور ملازم سمیت پانچ روز سے لاپتہ کیس میں ریجنل پولیس آفیسر راول پنڈی خورم علی کو نوٹس چاری کر کے ذاتی طور پر 26 ستمبر منگل کو مفصل ریپورٹ سمیت عدالت طلب کر لیا سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کے لاپتہ ہونے کے خلاف پٹیشن کی سمات ہائی کورٹ راول پنڈی بینچ کے جج جسٹس صداقت علی خان نے کی سمات شروع ہوئی تو سی پیو راول پنڈی کی طرف سے ریپورٹ پیش کی گئی جس میں انہوں نے کہا کہ سابق وزیر داخلہ اسلام آباد کی حدود سے گرفتار ہوئے راول پنڈی پولیس کو اس بابت کوئی علم نہیں عدالت نے ریپورٹ غلط قرار دیتے ہوئے مسترد کر دی اور قرار دیا کہ شہر سے سابق وزیر سمیت تین بندے گرفتار ہو جائیں اور پولیس کہے اسے علم ہی نہیں ہے عدالت نے آر پیو کو ذاتی طور پر عدالت پیش ہونے کا حکم دے دیا واضح رہے کہ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد بھتیجے شیخ شاکر اور ملازم عمران پانچ دن سے لا پتا ہیں دریانسنا ہائی کورٹ راول پنڈی بینچ نے لال حویلی کی ملکیتی ریجسٹری منصوب کر کے اسے سیل کرنے کے خلاف پٹیشن سمات کے لیے منظور کرتے ہوئے چیئرمن وقف متروکہ املاک اور ڈپٹی ایڈمنیسٹریٹر راول پنڈی آصف دونوں کو نوٹس چاری کر کے منگل 26 ستمبر کو مفصل رپورٹ سمیت طلب کر لیا اور لال حویلی پوری طور پر ڈی سیل کرنے کی استعدام استرد کر دی ہائی کورٹ نے چیئرمن وقف متروکہ املاک اور ڈپٹی ایڈمنیسٹریٹر آصف خان دونوں کی رپورٹ سمیت طلبی کر لی ہائی کورٹ راول پنڈی بینچ کے جسٹس چودری محمد اقبال نے پٹیشن کی سمات کی اور قرار دیا کہ مہکوائے وقف متروکہ املاک کا جواب آنے دیں اس کے بعد مناسب کاروائی ہوگی یہ پٹیشن جسٹس جواد حسن کی چھٹی کے باعث جسٹس چودری اقبال کی عدالت میں ارجن استعداد پر کی گئی وقلائے صفائی کا موقع تھا کہ لال حویلی سابق وزیر داخلہ کے بڑے بھائی شیخ صدیق کی ملکیتی ہے جس کی باقاعدہ انیس سو اٹھاسی میں ریجسٹری ہوئی اسے منصوف کرنا غیر قانونی ہے لال حویلی انتقامی طور پر سیل کی گئی اسے ڈی سیل کرنے کا حکم دیا جائے اور چیرمن وقف متروکہ املاک کے خلاف کاروائی کی جائے مہکمہ موسمیات نے کراچی میں کل سے سمندری ہواں کے بحال ہونے اور دسمبر سے سردی شروع ہونے کی پیش کوئی کر دی ہے مزید تفصیلات اس سپورٹ میں مہکمہ موسمیات نے کراچی میں کل سے سمندری ہواں کے بحال ہونے اور دسمبر سے سردی شروع ہونے کی پیش کوئی کر دی جبکہ مہکمہ موسمیات کی جانب سے ملک کے مختلف حصوں میں آج سے چوبیس ستمبر تک موستدھار بارشوں کی پیش کوئی کی گئی ہے موسم کے حوالے سے کی گئی پیش کوئی کے مطابق کل سے سمندری ہواں مکمل طور پر بحال ہونے کا امکان ہے جبکہ اگلے چند روز کے دوران کراچی کمتہ جزوی طور پر عبرالوت رہنی کی توقع ہے زیادہ سے زیادہ درجہ رارت 32 سے 34 ڈگری ریکارڈ ہو سکتا ہے چیف میٹرولوجسٹ کراچی سردار سرفراز کے مطابق بھارتی راجستان کی جانب سے آنے والے مونسون سسٹم کے سبب سمندری ہواں جزوی اور مکمل متاثر ہوئیں جس وقت یہ مونسون سسٹم سمندر کی جانب بڑھ رہا تھا اس دوران یہ سمندر کی جنوب مغربی ہواں پر اثر انداز رہا اور شہر میں گزشتہ دنوں گرمی محسوس کی گئی ماہرین کے مطابق اکتوبر کا مہینہ کراچی میں گرم گزرے کا اس دوران درجہ حرارت 35.7 ڈگری تک ریکارڈ ہو سکتا ہے نومبر کے وست یا آخر میں موسم خون اور قدر سرد ہونا شروع ہوگا اور دسمبر کے پہلے ہفتے سے کراچی میں سردی شروع ہوگی دوسری جانب محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ ملک کے بالائے علاقوں میں مغربی ہوایں داخل ہو گئیں جس سے سن میں کراچی حیدرباد سمیت مختلف علاقوں میں آنڈھی اور موسدہ دھار بارشوں کا امکان ہے راولپنڈی اسلام آباد میں بارش کا نیا سلسلہ شروع ہو چکا ہے علی اصوب راولپنڈی اسلام آباد میں ہونے والی موسدہ دھار بارش سے موسم میں خون کی بڑھ گئی ایم ڈی واسا کے مطابق جڑوان شہروں میں مجموعی طور پر تیس میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی محکمہ موسمیات کے مطابق مری گلیار اسلام آباد خطہ پوٹوہار سمیت کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش کا امکان ہے جبکہ لاہور سیالکول اٹک گجراوالا سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بھی بارش متوقع ہے محکمہ موسمیات کے مطابق ان تین روز کے دوران راولپنڈی گجراوالا اور لاہور سمیت سبی قلار لس بیلا کشمیر گلگت بلتستان میں بھی بارش ہوگی جس سے نشیبی علاقوں کے زیریاب آنے اور آندھی سے کمزور انفرائیسٹرکٹر کو نقصان پہنچنے کا امکان ہے اس بارے میں محکمہ موسمیات نے تمام مطالقہ اداروں کو الیرٹ رہنے کی ہدایت جاری کر دی محکمہ موسمیات نے تیز بارشوں کے سبب سجاول عمرکور اور تھر پارکر سمیت باہد نشیبی علاقوں کے زیریاب آنے کا خدشہ بھی ظاہر کیا ہے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد موسیقی